ناظرین آرین اے کی ٹیم ابھی پہنچی ہے والٹنگو نار میں جہاں پر آپ نے کل شام سے دیکھا کہ چھے لوگوں کی جو ہے اس دکت حادثے میں سڑک حادثے میں ہماچل پردیش کے اندر دکت موت واقع ہوئی تو ہم لوگ بالکل ابھی والٹنگو نار میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیمرامن سے بتا دوں کہ یہاں پر جو یہ گھر ہے اس کے دو چراغ بھج چکے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں دو لوگ ان کی جو موت واقع ہوئی سادسے میں وہ وہاں پر رہ چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک صفحہ ماتم بشا ہوا ہے پورے علاقے میں گہرے صدمے میں چلے گئے ہیں لوگ اور ہر آنکھ نم ہے یہی کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا تو آئیے دیکھتے ہیں آر این اے میڈیا گروپ کی یہ سپیشل ریپورٹ ایک ساتھ بلکل ہم لوگ قبرستان پر موجود ہیں اور یہاں پر ہم لوگ کوشش کریں گے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی تو ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے چھے کبریں ایک ساتھ کھو دی جا رہی ہے تو ویورس کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ بلکل ابھی والٹینگو نار کے اندر موجود ہیں میری بھاری کال تمہاری بھاری اور کیا کہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حبادت میں رکھیں اللہ تعالی ہمیں پہلے ایمان عطا کریں اور اس کے بعد جو دن بھی اس دنیا میں ہو وہ اپنی عبادت میں گزارنے کے لیے ہمیں قائم رکھیں اسی پر عمل ذرامت کرنے کو باقی کوئی حکم یہ یہ نہیں سمجھنا میں والٹینگو کی بھرادری گجر بھرادری سے یہ درخواست کرنا یہ نہیں سمجھنا یہ آپ کو تکلیف ہے یہ تمام کونڈ کو تکلیف ہے تمام بھرادری کو تمام انسانیت کو اور جتنے بھی اللہ کے کونڈ میں گجر ہیں کشمیری ہیں سب کتنی محنت آپ نے گھی تھی جب یہ خوشکل سے آئے تھا تو اللہ تعالی آپ کو بھی مان دو تو اس کو بھی مان دو تو مجھے بھی سابر دیکھئے جو سڑکھا جسا کل ساڑھے ناؤ ہمارے ناؤ ہمارے ناؤ ہمارے ناؤ ہمیں یہاں پھون آیا کہ یہاں پہ ایک دردناک واقع ہوا ہے جس میں ہمارے گاؤں کے چھے لوگ جو چھوے لڑکے اس دنیا سے چال بچے اور دو زخمی ہیں جب ہم نے یہ سنا ہم کل شام کو یہاں آئے تو ہم نے دیکھا ان کے فیملیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کیونکہ یہاں انٹرنیٹ بہت کم چلتا ہے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا یہاں انٹرنیٹ کم چلتا ہے اور گریب فیملی زیادہ فون بھی نہیں چلاتے تو میں اور میں گورمٹ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ان گریب فیملیوں کو توجہ دیا جائے کیونکہ یہ مالی طور گریب ہے ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ایک کلو دودھ بیجتے ہیں گاؤں میں اور اسی سے اپنے پریوار کو چلاتے ہیں جو ان فیملیوں میں جو دو بندے ہیں یہ چھوٹے لڑکے تھے اٹھارہ بیس بیس سال کے جو دو تھے ان کا دو ایک کا دو بچے ہیں دوسرے کا چھے بچے ہیں جن کا چھے بچے ہیں اس کے پاس کوئی بھی سہارہ نہیں وہ بھی چار چار تین تین سال کے تو سجاد صاحب یہ کس سلسلے میں گئے تھے وہ آپ ناظرین کو بتا دیں کہ یہ کس سلسلے میں گئے تھے دیکھئے یہ مزدوری کرنے دو ازار پانچ سے پہلے اس والٹینگو نار سے بہت کم لوگ جو بزرگ ہوتے تھے وہ جاتے تھے کہ ہم گرمی میں وہاں جائیں گے تھوڑا گرمی بھی کریں گے اور تھوڑا مزدوری بھی کریں گے لیکن بدقسمتی سے دو ازار پانچ میں یہاں ایک برفانی طوفان آیا جس سے دو سو فیملیوں کو لاس ہوا تو اس ٹائم کے بعد یہاں کا بچہ بچہ باہر جاتا ہے کیونکہ انہیں کوارٹر گورنمنٹ نے سینکشن کیے تھے قریباً ڈیڑزوں سے اوپر لیکن ملے اسی جو اسی فیملیوں کو یا پچاس فیملیوں کو کوارٹر نہیں ہیں ان کو جب کوارٹر نہیں وہ بہتر کرتے ہیں یہاں سے جا کے دوسرے ریاستوں میں کام کرنے کے لئے کام بھی اور اپنے پیٹ اپنے بچوں کو بھی پالتے ہیں بدقسمتی سے میں ایڈمیسٹریشن کو آج بھی گزارش کرتا ہوں اور وزیر اعظم ہند نرندر موڈی سے میری گزارش ہے کیوں وہ آزہ جلد یہ لوگوں تک پہنچائے کہ ان فیملیوں کا جو لاس ہوا ہے یہاں پہ اس کی ذمہ دار ایڈمیسٹریشن بھی اتنی ہے کہ اگر ان کے پاس گھر میں کوارٹر ہوتا ہے رہنے کے لئے مکان ہوتا تب یہ دوسرے ریاستوں میں یہ اتنے اتنے چھوٹے لڑکے نہیں چاہتے میری گزارشیں وزیر اعظم ہیں نرندر موڈی سے کیوں ان کو برپور امداد کیا جائے ڈی سی کلگام سے میری گزارشیں ال جی منوی سینہ جی سے میری گزارشیں کیونکہ ان کے فیملی کو جیسا ڈوڈا میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کو مدد ملا ہے اسی طرز پہ ان فیملیوں کو بھی مدد ملنا چاہئے تو میرے عمر میں یہ پہلی بار ایسا دلدوز واقعہ یہاں اس علاقے میرے خیال سے ڈسٹک کلگام میں ہوا ہے میں نے جنگ میں دیکھا ایسے واقعہ خبروں میں دیکھا لیکن پہلی بار میں نے دیکھا ایک ہی جگہ چھے خبریں کھو دی جا رہی ہے وہ بھی ان نو جوانوں کے ملم اتنا لاش اس علاقے کا کبھی نہیں ہوا تو ناظرین برائی راستہ آپ سے ہم لوگ اور بھی جڑیں گے تو ہمیں سجاد صاحب بتائیں جو ابھی تک جو ڈیڑ باڈیز ہیں وہ یہاں پر ان کے آبائی گاؤ پہنچی ہے یا نہیں ابھی میں نے فون کیا تھا ابھی قریباً ایک ڈیڑ گھنٹہ انہوں نے ساڑھے تین مجھے کہا کہ ہمیں ڈیڑ گھنٹہ یہاں سے لگے گا ابھی تو آتے ہی ہوں گے تب سے بھی آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ہو گیا تو ابھی آتے ہوں گے تو ہم بھی اپنی طرف سے ان فیملیوں کو مدد کریں گی تو ناظرین ہمارے ساتھ ابھی آدھ کے والد ہیں جن کی سڑک حادثے میں جو ہے موت واقع ہوئی ہے تو ان سے ابھی ہم لوگ جاننا چاہیں گے ہر آکھ نم ہے یہاں اور ہر طرف سے ایک ماتم کی لہر چھائی ہوئی ہے ایک صفحہ ماتم بشا ہوا ہے اس بستی میں تو ایک باپ سے کیا پوچھا جائے جس کی اولاد اس حادثے میں چل بسی ہو ان سے کیا پوچھا جائے پر فلحال ہم لوگ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے پوچھیں تو اسلام علیکم اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات سارل ایسے ہے کہ دوہزار پانچ میں یہاں واقع ہوا تھا جس میں دو سو لوگ مار گئے تھے ہمارے تو ایک سو اٹھائی کمبہ جات اس وقت دشترب ہو گئے تھے تو فلحال ہمارے لئے گورنمنٹ پچھتر مکان بنائے تھے تو باقی ابھی ہمارا تربنجہ مکان جو بکایا تھا کیونکہ بس ہماری اب دور دور ہو گئی ہے پہلے ایک تھے ایک دوسرے کے سارے تھے کیونکہ اب ہم باہر کی ریاستوں میں جاتے تھے تو مزدوری کرنے تو اب ہم جا نہیں سکتے کیونکہ ہماری بی بی اب ہمارے پڑے لکھے بچے کہتے تھے کہ ہم محنت کریں گے ہم اپنے لئے مکان بنائیں گے تو ہم سیب جگہ میں کہیں نکل جائیں گے ایک عرض تو ہماری یہ ہے دوسری عرض ہے کہ جو ہمارا یہ اس وقت حفظہ ہوا ہے بہت بڑا حفظہ ہوا ہے کہ سمبلہ میں جس میں مجھے مسیج آئی ہے کہ آٹھ آدمی کی چھ آدمی کی موت ہو گیا جس میں میرا ایک جماعی تھا مشتاق آمد دیدر اس کے تین بچے رہ گئے چھوٹے چھوٹے اس کو بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ہے دوسرا میرا لڑکا تھا شبیر آمد دیدر ولد بشیر آمد دیدر جو کی بارمی پاس تھا تو میرے کوئی ایک ہی بچہ تھا جو کماتا تو نہیں کھاتا سبر کیجئے تو آپ میں عرض کرتا ہوں چاہے جو بھی سیاسی پارٹی ہو ہمارے گورنر صاحب ہو ال جی صاحب ہو ہمارے ڈی سی صاحب ہو ہمارے ڈی وینل کیمیشنر صاحب ہو کیجئے پس مندہ علاقہ جو ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کے لئے جن لوگوں کے یہ جان چلی جائے چلی گیا تو ان کے لئے کوئی معافضہ دیا جائے تاکہ یہ اپنا گزارہ آگے چلا سکے اس لئے زندگی کو اپنی کو کہیں سیب جگہ پر پہنچا سکیں باقی شکریہ سکنے تو ناظرین یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ورائے راستہ ہمارے ایک جو یہاں پر ایک افراد کے ان کے جو والد تھے وہ ہمارے ساتھ روبرو بات کر رہے تھے تو ہماری زلہ انتظامیہ سے LG گورنمنٹ سے یہاں پر یہی درخواست رہی گی کہ ان کو ایکسگریشن ریلیف دیا جائے اور ان کی برپور جو ہے مدد کی جائے کیونکہ ان کے گھروں میں اب کامانے کے لئے کوئی نہ رہا ان گھروں کے جو چراغ تھے وہ بھج گئے ہیں اور یہاں پر ایک صفحہ ماتم ہے ہمیں اپنے آنسوں پر اپنے جذبات پر کابو کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک وہی باپ جانتا ہے جس کے جوان نوجوان بیٹے کی لاش ابھی اس کے گھر پہنچائی جائے گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا دکھ اور کتنا ماتم یہاں پر بچھا ہوا ہوگا تو RNA ٹیم کے ساتھ میں وسیم قادری والٹنگو نار شکریہ موری بشاہ مزو پاک آنے لے پاک پاک ہو جا رہا ہے جس صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جس جو ثانیہ دعا ہے اس میں چھ جانے زائے ہوئی انتظام میں میں ان لمحکین کے لئے کیا ایریجمنٹس کی ہے دیکھیں آج ہم یہاں پر آئے اور کل سے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ شملا میں حادثہ ہو گیا اور اس میں کلغام میں جو کھنٹ کی یہاں پر والٹنگو نار میں چھے جو ہمارے جوان ہیں جو بچے ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور کل سے وہاں سے ایریجمنٹ کر دیا ہے وہ پہنچنے والے ہیں مجھے لگتا اور تین زخمی بھی ہے آج ان کے ساتھ یہاں آئے ہیں ان کا دخ میں پاٹسپیٹ کرنے کے لئے اور یہاں پر ہم نے پوری ایریجمنٹس کر کے رکھیں ان چارج رکھیں اور سرس رکھیں اور جو بلیب بھی ہیں وہ بھی ہم نے جو لاس رائٹس کے لئے کیے جاتے ہیں اس کے لئے ہم نے فیملیز کو دیا ہوا ہے بہت انجیئرڈ اور ان کے اور یہاں پر سارے ایریجمنٹس دیکھنے کے لئے آیا تھا کہ اپر طریقے سے جو موٹل ڈمینز ہیں ان کا اپر طریقے سے یہاں پر ایریجمنٹس کریں تو ڈی سی صاحب جو کی یہ سبھی فیملیز جو ہیں کافی گریب ہیں تو ان کے لئے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیا ایکسکرشہ ریلیو جو بھی ہوگا آپ کی طرف سے یا ایل جی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے سر جو ایک نورمل سٹینڈرڈ پروٹوکال ہیں وہ ہم فالو کر رہے ہیں ایز اف نو اس وقت اس وقت ماتم کا محول ہے اور اس دوخ میں پوری باقی چیزیں جو ایکسکرشہ ہیں وہ ہم آگے مطالبے رکھیں گے لیوکام صاحب کے پاس ان پر ایسا اگارڈنگ بھی کیا جائے